سب پیچھ ہو جائیں گے پہلے تو یہ مبارک بات ہم سلمان صفدر صاحب کو دیں گے کیونکہ انہوں نے جو دو سال ان کی محنت ہے ہم نے انہی پہ اعتبار کیا ہم نے انہی پہ اعتبار کیا انہی کا مشورہ پہ چلیں ہیں اور انہوں نے بڑے مشکل حالات میں کبھی جیل کے اندر کبھی ہائی کورٹ میں کبھی سوائل کورٹ میں بہت ہمیں ان کا سہارا تھا اور اس کی جو پہلی بات ہے سلمان صفدر کی کرنی چاہیے اور ابھی اصل میں مجھے یقین آنی رہا ہے کیونکہ میں دس زبا پوچھا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا کہ کیا آیا کیونکہ ہمیں اتنی عادت ہوگی ہے کہ ایک کیس سے نکالتے ہیں بران خان کے اوپر اگلا کیس ڈال دیتے ہیں تو اصل میں مجھے یقین ابھی بھی نہیں آ رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ شام کا کوئی اور کیس بنا کر ان کے سوٹ کیسز اور پڑھیں دس کیسز اور پڑھیں ہوں گے تو ابھی تک تو ہمیں یہی لگ رہا ہے لیکن اللہ سے امید رکھیں گے کل آج پروسیکیوٹر بڑا اپسیٹ تھا جو میں نے کل کہا تھا میں نے کہا تھا کہ دیکھیں یہ بیل ہونی چاہیے تھی سلمان صفدر صاحب ہمیں کئی مہینوں سے کہہ رہے ہیں کہ بلکل یہ غلط بات ہے کہ یہ بیل نہیں لور کورٹ دے رہا اور انہوں نے بیچ میں ٹانگا ہوا تھا لور کورٹ میں اور جب ہائی کورٹ میں آیا ہے اور روشنی میں آیا ہے یہ بات تو پیشی دفعہ میں آپ کو پتا آٹھ دن کے لیے انہوں نے ایکسٹینشن دے دی تھی انہوں نے آٹھ دن کے یہ ڈیٹ دے دی تھی تو کل ہم نے امران خان کو کہا ہم جیل پورٹ میں نہیں آئیں گے ہم نے آپ کی بیل کے لیے جائیں گے اور کل ہم نے کہا کہ اگر ان کو کل بیل ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ چوبیس کو امران خان جو احتجاج ہے چوبیس کو انشاءاللہ اسلامباد میں وہ لیڈ کریں گے اس سے زیادہ ابھی تو اور کچھ کہنے وہ نہیں ہے کیونکہ ابھی ہمیں خود ریجسٹر نہیں ہوا جب وہ آرڈر لکھ دیں گے میں سلمان صاحب صاحب کو پھر سے پوچھنے لگیں نہیں اب میں نے سب پوچھنے لگیں یہ سچ ہے کہ نہیں ہے یہ بھی بتا دیں بیل ہو گئی ہے جی انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ یہ جو پولٹیکل وکٹمائزیشن کا ایک آنگوئنگ پروسس ہے بیٹر سینس شوٹ پریویل ناؤ جتنے کیسز بنائے تھے سب کے ساتھ ختم ہو گئے لیگل ٹیم کے پاس اب کچھ کرنے کو بچا نہیں تو میں نے تو ان کو یہی کہا ہے کہ آپ روپکار آئے اور آپ خان صاحب کی ریلیز کے لیے جائیں اور یہ جیسی جد صاحب سائن کرتے ہیں روپکار کے لیے آج شام کو آپ کو جانا چاہیے اور ریلیز ایک خان صاحب کی کرمانی چاہیے انشاءاللہ میں آپ کی سوال کا جواب دے دیتا ہوں دیکھیں جو لیگل ٹیم کے نوٹس اور نالج میں جو پروپر مقدمات کے جو پروپر پروسیکیوشنز کی وہ ایک ایک کر کے سب ختم ہو چکی ہوئے اب کوئی کیس بکایا نہیں رہتا یہ وہ چھوٹے موٹے کیسز ہیں خان صاحب تو اندر ہیں جو ادھر ریجسٹر ہو رہے ہیں جس میں کسی آئیوں نے کبھی گرفتاری کی جو ہے وہ زحمت ہی نہیں کی ہے تو میرا خیال ہے کہ بیٹر سنس شوڈ پرویویل ناو اینڈ ایٹس ہائی ٹائم کے خان صاحب کی اب رہائی کا ٹائم ہے ان کو تمام مقدمات انہوں نے لڑے ہیں زور بازو پر لڑے ہیں میرٹ پر لڑے ہیں سب کیسز ڈیفیوز ہوئے ہیں سب کیسز میں زمانتے ہوئے ہیں سب کیسز بری ہوئے ایک ایک کر کے تمام کام آج ختم ہو چکا ہے میرا خیال ہے کام کو ختم کرنا چاہیے مزید کام بڑھانے کی بات آپ نہ کریں نہ وہ ہونی چاہیے it's time for his high time for his release now thank you very much پڑھانے کیا سب کو policies بہت 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 ہیے ٹھر اور بہت مبارکہ آئی آئی ٹھٹی آئی پڑھ بے چائے کا پکستان عمران خان عمران خان ண کرے گا کیونکہ ان کے پر کوئی کیس نہیں ہے اس وقت اگر آپ انہوں نے کچھ کیا یقین کہیں کہ ان کے پر اس وقت کسی چیز میں وہ درکار نہیں ہے اگر انہوں نے اب کچھ کیا نہ ہوں ہمارا حوصلہ ختم ہو چکا ہے اگر انہیں نے اور دوبارہ کیا کیونکہ ہم نے ڈیڑھ سال کیا دو سال سے وہ اتنی اندران خان نے اگر کہتے ہیں جس حالات میں انہوں نے وہ گزارے ہیں اور کس طرح انہوں نے اچھے حوصلے سے گزارے ہیں کبھی انہوں نے ایک دفعہ کمپلین نہیں کیا اب مجھے صرف یہ ہے کہہ در انہوں نے ایک اور کیس اس کے اوپر یہ ظلم کا یہ ظلم ہے اگر ایک اور کیس بتانے کی کوشش کی میں آپ کو بتا دوں جو آپ کہہ رہے تھے اگر اس کے بعد انہوں نے کوئی کیس بنایا یقین کریں اگر اڈیالا سے باہر ہمیں ہٹا کے دیکھیں ہم جا کے ڈیالا کے باہر بیٹھیں گے اور کیا ہم صرف میں جب ہم کہتی ہیں پورا پاکستان بیٹھ جائے تھا اب اور انہوں نے کیس نہیں بتانا چاہیے باز کر دے اب یہ یہ ڈراما ہمیں اب قبول نہیں ہے پاکستان آپ کو لگتا ہے کہ چوبیس نمبر کے اعتجاج کی نوبت نہیں آئے گی اس سے پہلے ہی خان سے باہر ہو جائے گی امران خان نے ایک سکنڈ امران خان نے چوبیس کی کال کسیس کی بھی تھی تیم مطالبات ہے مینڈیٹ کیلئے دی تھی آج تک امران خان نے اپنی رہائی کی بات نہیں کیا مجھے حرد ایک سکنڈ مجھے ہر دفعہ ہر دفعہ اس کو وضاحت کرنی پڑتی ہے کہ امران خان اپنے لیے کبھی زندگی میں انہوں نے نہیں مانگا ہمارے ساتھ نہیں کبھی بات کی انہوں نے لائز کے ساتھ نہیں بات کی انہوں نے ہمیشہ کہا ہے اپنے حق کے لیے کھڑے ہو میں روپیٹ کرنے لگوں اگر آپ کو سب کو یاد نہیں ہوگی پھر میں روپیٹ کرنے لگوں انہوں نے کہا اپنے حق کے لیے کھڑے ظلم کے نظام کے خلاف کھڑے ہو انصاف جو رول آف لو آئے اس کے لیے جوڈیشیری کے لیے کھڑے ہو آپ اپنے ووٹ جو چوری ہوا ہے اس کو واپس مانگے اس لیے ہم نکل رہے ہیں میرے بھی ووٹ چوری ہوا ہے اور میرے رائٹ بنتا ہے کہ میں مانگو اس کو واپس کیونکہ یہ غیر آئنی چیز ہے اور اسی طرح جو عمران خان کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کس نے لوگ قید میں ہیں اور یہ ان کو بے گناہ لوگوں کو انہوں نے قید میں رکھا ہے ان کو عمران خان نے میشہ کہا ہے ان کو آپ رہا کریں تو آج کی زمانت کے بعد آپ کو بظاہد لگ رہے ہیں کہ خان صاحب خود چوبیس نوبر کی کال کو فائنل کال کو لیڈ کر سکتے ہیں یہ عمران خان نے کہا تھا آچھا خود کہا تھا کہ میں خود لیڈ کروں گا پریڈکشن تھی خان صاحب کی نہیں میں نے ان کو کہا تھا کل اگر آپ کی بےل ہو جاتی ہے تو پھر چوبیس کو کیا ہوگا انہوں نے کہا میں خود لیڈ کروں گا ہم نے تو بتایا تھا کہ یہ بےل اتنے مینوں سے ٹنگی بھی یہ نہیں ہونا چاہیے تھا ان کو بےل اس پر ملنی چاہیے تھی اور یہ جو تاریخ پڑھ دی ہے تو اگر میں نے کہا اگر آپ کی کل بےل ہو جاتی پھر چوبیس کو کیا ہوگا انہوں نے کہا پھر میں لیڈ کروں گا خود لیڈ کروں گا کنٹینر پر وہ خود لیڈ کریں گے بتا نہیں ابھی تو اب یہ نہیں یقین آرہا کہ بےل ہو گی ہے انشاءاللہ ان کو خیر کہہ رہے تھے امین